ڈلی کی جہانگیر پوری میں ہنمان جہنتی کے دن دنگا ہوا اور یہ دنگا اس لیے ہوا کیونکہ جہانگیر پوری ڈلی ہے وہاں پہ ہنمان جہنتی کے دن ہنمان جی کے جو بھکت ہیں جن کی سنکھیا لگ بگ پچاس سے ساٹھ بتائی جاری ہے یہ لوگ جہانکی نکال رہے تھے ہنمان جی کی اور جو پرمپرہ ہے کہ ہنمان جہنتی ہو رام نمی ہو تو جہانکی نکالی جاتی ہے لیکن اس جہانکی میں لوگ جو بھجن گا رہے تھے جو جے شریرام کے نعرے لگا رہے تھے جب یہ جہانکی یہ لوگ مجد کے سامنے پہنچے جھاگیر پوری میں تو ان کے اوپر پتھراؤ کر دیا گیا لوگوں نے تلواروں سے حملے کیے اور یہاں تک کی گولی بھی چلائی گئی ڈلی پولیس نے اس معاملے میں چھے ایف آئی آر درج کی ہیں چالیس لوگوں کو گرپتار کیا ہے اور جب انویسٹیکیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ پورا سو نیوجد دنگا تھا اور واقعی میں اس معاملے میں جو سڑے انترکاری ہیں انہوں نے پہلے سے اس بات کی تیاری کری تھی کہ یہ نہیں جہاں کی نکلے گی اس پہ حملہ کیا جائے گا اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ ملا ہے کہ ڈلی پولیس نے جب ایریے کو تلاشی ابھیان میں بدلا اور تلاشی لی گئی کئی چھتوں کے اوپر پہلے سے تیار کی گئی ایسی گلیل ملی ہے جو سی اے کے بیروت کے سمعے میں تاہیر حسین کی چھت پر ملی تھی دوسرہ سائم دنگے کے انصار وہ جو گلیل تھی اس سے پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے پتھر پھینکے جا رہے تھے تو آخر کار یہ جو گلیل ہے لوہے کی یہ بنائی گئی ہے ویلڈنگ کر کے یہ ایک دن میں تو تیار نہیں ہو سکتی اس کا مطلب لوگوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی کہ ہنوان جنتی آئے گی صبح آترہ نکلے گی اس پر حملہ کریں گے دلی پولیس کی رپورٹ میں یہ بھی ایک بہت بڑا کھلاسہ ہوا ہے کہ اس میں بنگلہ دیسی جو گھسپیٹی ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے یعنی بنگلہ دیسی گھسپیٹیوں نے ہی یہ حملہ کیا ہے اور جو اسطانیہ نوازی جاگیرپوری کے ہیں ان سے کچھ سے تو میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو جاگیرپوری ہے یہاں پر جو لوگ ہیں یہ بنگلہ دیس سے آئے ہوئے روہنگیا لوگوں کو یہاں پر انہوں نے جگگی ڈال رکھی ہیں پھر اب کچھ نے پکے مکان لے لیا ہے اور ایک بہت بڑی سے ایریے میں یہ سب لوگ رہ رہے ہیں ان کی بستی بسی ہوئی ہے پرشاسن کو کئی بار کمپلینٹ کی گئی سرکار کو شکایت کی گئی کہ یہاں پر بنگلہ دیس سے آئے گسپیٹیے رہ رہے ہیں جس کے قارن سے آئے دن وہ لوٹ پاٹ لڑکی چھیڑنا اور اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں چوری کو انجام دیتے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ پرشاسن نے ان جگگیوں کو ہٹانے کے بجائے ان کو روکنے کے بجائے یہاں دلی سرکار جو آج سمیں کیجری والد سرکار ہے انہوں نے ان کو بجلی کا کنیکشن دیا ان کو پانی کا کنیکشن دیا مطلب صاف ہے کہ جن لوگوں سے آس پاس کے لوگوں کو دکت ہے جن لوگوں سے ہندو سماج کو دکت ہے اور ہندو سماج کو اس لیے دکت نہیں ہے کہ اس دیش میں یہ روہنگیا کیوں آگئے یا بنگلہ دیسی کیوں آگئے کیون اس لیے کہ جب وہ رام نومی پر اپنی ریاترہ نکالتے ہیں تو ان کو جے شریرام کے نعرے سے دکت ہے ہنمان جہنتی پر جے ہنمان کے نعرے سے دکت ہے اور آپ کو ایک اور بات ہے آپ تو لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں جاگیر پوری کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیجری والد جی تو اپنے آپ کو ہنمان کے بھکت کہتے ہیں ہنمان مندر گئے ہنمان کا اپنے کو بھکت بولا یہ کیسے ہنمان کے بھکت ہیں کہ جو ہنمان بھکتوں پر پتھراؤ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بجلی پانی کا کنیکشن دیا ہوا ہے تو یہ تو ایک طرح سے ایسا ہو گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سماج کے لیے دیش کے لیے نقصان دائک ہیں خطرناک ہیں اور ان لوگوں کو آپ پالو پوسو لوگ کہتے ہیں کہ جب سامپ ڈسنے لگتا ہے تو سامپ کو پانی دودھ میں ہی پلاتے لیکن یہاں راجنیتک دلوں کا ہم نے دیکھا ہے رویہ کہ وہ کس طرح سے پکش میں کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ جنہوں پہلے سنگم بیہار جو اکھلا کی سائیڈ میں دلی کا ایریا ہے وہاں یمنہ ندی کے کنارے وہ اوید روپ سے ایسے گھٹ پہ گھس پیٹ کر کے اور رہ رہے تھے بہت سارے بنگلہ دیشی یوگی سرکار نے ان کو نکالا بلڈوجر چلایا لیکن کیا ہوا امانت اللہ خان جو الف سنگ کے کلیان منتری ہیں انہوں نے ترنت ان لوگوں کو یہ کہا کہیں جانے کی جنہوں تنی ہیں تمہاری ویوستہ ہم کریں گے آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو کہ اوکھلا کے اس ایریا میں وہاں وہ بسائے گئے ہیں دلی سرکار کا الف سنگ کے کلیان منترہ لے اس نے سارا ہاریجمنٹ کیا ہے ان کو بسا رکھا ہے اس کا مطلب میسیت صاف ہے کہ اس دیش میں جو بھی دیش ویرودی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے آئے گا یہ بھی پکش اس کا سواگت کرے گا اس کا آرینجمنٹ کرے گا اس کو بسائے گا اور جب یہ دنگا کریں گے تو جیسا سونیا گانڈی نے آروپ لگایا اس نے کہا اور ابھی جائے سبسینہ کے سنجر آؤ تو وہ کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جس طرح کی باتیں انہوں نے کہا کہ دنگا جان پوچھ کر کرایا جا رہا ہے سنجر آؤت نے بقاعدہ میڈیا میں باہر دی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی چال ہے رام گیاترہ کے نام پر ہنوان گیاترہ کے نام پر یہ دنگا کرنے کی ساجش ہے اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں سنجر آؤت جی جو اپنے آپ کو ہندو وادی نیتا کہتے ہیں سبسینہ کے پروکتہ ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے حملے کیے ان کا کوئی دوش نہیں ہے دوش ان کا ہے جنہوں نے رام نومی پر اور ہنوان جنتی پر یاترہ نکالی تو سنجر آؤت جی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہو یہ جان پوچھ کر دنگے کرائے جانے کی سریانتر ہے آپ کہہ رہے ہو آپ نے مہاراشتھ میں نئیوں نے دیا تو مہاراشتھ میں جن لوگوں نے چاہے وہ ایمینیس کے ہی تھے آپ سے کیا کہہ رہے تھے وہ راج تھاکرے انہوں نے کیول اتنا کہا کہ بومبے ہائی کوٹ کا جو آدیش ہے اس آدیش کا پالن کروائی ہے جہاں بھی اس طرح کے جو لوڈی سپیکر لگے ہوئے ہیں جو اوید ہیں انہیں اتاریے آپ انہیں نہیں اتارتے تو ہم انوان چالیسہ کریں گے اس میں دنگا کہاں سے ہوگا بھائی آپ ایک دھرم کو چھوٹ دے رہے ہو دوسرے کو روک رہے ہو تو یہ تو ایک طرح سے گیر کانون نہیں ہے کیونکہ سبھی دھرموں کے لوگوں کو سمان روپ سے یہاں آچرن رہنے کھانے کا یہاں ہمارا سمیدان عدکار دیتا ہے تو سنجا راوت جی کا یہ جو بیان ہے عدکارہ ہے کہ یہ جو سیب سینہ ہے اب سونیا سینہ ہو گئی ہے اسی لئے اس کا نام سونیا سینہ بی جی پی والے بولتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا ہندو وادی ایجنڈا تو چھوڑ دیا اور اب آپ تشتی کرن کے کارن ہنمان جہنتی پر جو یاترہ نکالنے والے لوگ ہیں رام نومی پر جو یاترہ نکالنے والے لوگ ہیں انہی کو دوس مڑ رہے ہو انہی کو دوس ہی بتا رہے ہو اور یہی تو وپکش کا ایجنڈا ہے چاہے ممتاب اینر جی ہو چاہے پھر سونیا گاندی ہو پھر چاہیے اس دیش کے جو بھی وپکش ہیں انہوں نے دیکھ لو تو یہ کیا کہتے ہیں صاحب یاترہ کیوں نکالی جارہی ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دیش میں یہ گھسپیٹ کر کے جو بنگلہ دیش کے گھسپیٹ یہ آئے ہیں یہ اوید روپ سے آئے ہیں اور اوید روپ سے آئے ہیں تو آئے ہیں رہے کئی دیش کے لوگ یہاں آئے اور سمہائیت ہو گئے یہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں ایک ویڈیو آئی ہے اور وہ جانگیر پوری سے آئی ہے میڈیا میں سرعام بیان دے رہے ہیں کہ یدی یہ جیسری رام کے نعرے ہماری مجد کے سامنے لگائیں گے یہ سہن نہیں ہوگا تو اس کا مطلب دیش میں جہاں جہاں بھی دہارمی کستل اس طرح کے بنے ہوئے ہیں تو کیا اس طرح کے نعرے وہاں نہیں لگیں گے وہاں بھجن نہیں ہوں گے تو کئی جگہ تو گلی محلے میں لوگ ملجل کر رہتے ہیں ہندو رہ رہا ہے کیوں یا تو آپ یہ کہو کہ ہم بلکل سہن نہیں کریں گے اس طرح کی چیزیں یہ ہے توڑنے والی نیتی اور جس طرح کی باتیں اب یہاں سامنے آئی ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ اس دیش میں لگ بک چار سے پانچ کروڑ بنگلہ دیشی رہ رہے ہیں وہ یہاں جگہ جگہ رہ رہے ہیں سب سے زیادہ سنکھیا ان کی پچپ بنگال میں ہے اور پچپ بنگال میں جس طرح سے پچپ بنگال کی ممتاب انرجی کی سرکار ان کو سبیدہ دے رہی ہے آتے ہی ان کو راشن ان کا باقی کارڈ ان کو سب کچھ ملتا ہے تو ایک طرف بلکل صاف ہے بپکش کا میسیج کہ آپ آئیے آپ کا سواگت ہے اور آنے کے بعد یہاں رام نومی ہنوان جہنتی اور چاہے وہ کوئی بھی ہندو تیوار ہو ان پر آپ پتھراؤں کریے جب پتھراؤں کریں گے تو ہم پردھان منطری کو گے رہیں گے سونیا گانڈی نے ابھی بیان دیا دو دن پہلے کہ پردھان منطری یہ سب ہنسا کو روکنے میں ناکام ہے تو آپ اس کا مطلب موڈی کو کمجور پردھان منطری صد کرنے کے لیے دیش میں ان لوگوں کو بھی آوگے بساؤگے جو دیش میں ہماری بھارتی ہے سنسکرتی کے اوپر حملہ کریں گے تو ایک طرف آپ حملہ داروں کو بھلاوگے اور پھر ان کے بعد انہیں بساؤگے ان کو بجلی پانی کا کنیکشن دوگے ان کو چکت سا سویدہ دوگے ان کو کھانے کو دوگے راشن میرے جیسے ٹیکس پیئر کا پیسہ ان کے اوپر خرچ کروگے اور پھر وہ حملہ کریں گے تو آپ کہو گے موڈی جی کچھ کیا نہیں ارون کیجریوال جی کا پہلا بیان دلی دنگو کو لے کر کیا آیا انہوں نے کہا یہ پولیس جس کے انڈر ہے وہ جانے لیکن وہ کیا اس بات کا اتر دیں گے کہ جو یہ بستی ہے آوید روپ سے یہ بجلی پانی کا کنیکشن ان کو کیوں دیا گیا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ آدیش گپتا جو بی جے پی کے پردیش کے دلی پردیش کے ادھاکش ہیں انہوں نے سوال اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ جنیوال جی نے بجلی پانی کا کنیکشن دیا ہوا ہے ایسی بستی کو اور آدیش گپتا جی کہتے ہیں کہ یہاں جو یہاں کے نوازی ہے ڈلی کے بیس سال سے رہ رہے ہیں تیس سال سے رہ رہے ہیں اگر وہ کوئی میٹر کا پانی کا کنیکشن لینے جائیں بجلی کا پانی کا ان کو چکر گاٹنے پڑتے ہیں لیکن ان کے لیے باقاعدہ یہ کنیکشن پروائیڈ کر آئے گئے تو آخر کار کیا یہ سڑی انتر نہ مانا جائے اسی میں آپ کو ایک اور بتا دوں سب لوگ جو ہنوان جہنتی میں تھے ان کو منانے میں لگے بھائی ٹھیک ہے شانت ہو جاؤ دنگا شانت پٹنے کے بعد حملہ ہونے کے بعد ان کے سب جھاکی توڑ دی گئی ساؤن سسٹم توڑ دیا گیا پولیس پہ حملہ ہوا اس کے بعد ان کو شانت کیا جا رہا ہے لیکن وہی جو دوسرے پکش کو شانت کرنے کے لیے جو جمعیلار ہیں ان کو کہا گیا جماعت علماء ہند وہ جماعت علماء ہند ان کے عدیقش محمد عابد انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہندو دوشی ہے جو دنگے ہو رہے ہیں دیش میں جگہ جگہ رام نومی پہ ہوئے ہنوان جہنتی پہ ہوئے اس کے لیے ہندو دوشی ہے کیا کیوں دوش ہے انہوں نے کہا ان کو مجد کے سامنے سے نکلنا ہی نہیں چاہیے مجد کے سامنے جیسی رام کے نعرے نہیں لگانے چاہیے یہ ان کا بیان ہے تو پھلال آپ کو بتائیں جو گربتاری ہوئی ہے ڈلی پولیس نے تتکال کاروائی کرتے ہوئے آپ کو بتا دوں ابھی تک جو انسار ہے بتایا جارہا اس دنگے کا سوتردھار ہے اسی نے سارا میسیج دیا تھا کہ یہاں سے جھاکی نکلے گی اس پہ حملہ کرنا ہے وہ میسیج اور لوگوں کو تیار کیا تھا جو بھی تلوار ہے بندو کے ہیں وہ سب اکھٹی کری گئی تھی اور پیٹرول بم یہ سب بیوستہ کرا رہا تھا انسار اس کو گربتار کیا ہے ڈلی پولیس نے اور ایک اصلم نام کا ویکٹی ہے جس نے گولی چلائی تھی اس کو بھی پولیس نے گربتار کیا ہے برحال پولیس کی کوشش ہے معاملے کو سانت کیا جائے اور جو بھی اس کے پیچھے دوشی ہیں ان گناہ گاروں کو جیل کے اندر ڈالا جائے لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے کہ یہ جو بنگلہ دیسی گسپیٹی بھارت کے اندر چار سے پانچ کروڑ ہے آخر کار جب سی اے بنا کر کے اندر سرکار ان کو بھار کرنے کا کام کر رہی تھی تو یہ سارا وپکش ان کو یہاں رہنے دینے کے لیے سڑی انتر کیوں کر رہا تھا بندے ماترم